بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیج نمبر 113 آج پڑھنا سیکھیں گے دیکھیں یہ نظم چل رہا ہے یہ جوہ مردی کا کام تو اسی کا دوسرا حصہ آج پڑھنا سیکھیں گے دیکھیں تھے رقم سے وہی دونوں آگاہ تھے رقم سے وہی دونوں آگاہ یہ ایک واقعہ چل رہا ہے بادشاہ اور ان کے بیٹوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے باپ بادشاہ اپنے بیٹوں کو آزما رہا ہے کہ کون بیٹا زیادہ اقل مند ہے وہ اپنی جائدات کی تقسیم کر رہا تھا اس میں سے ایک قیمتی چیز اس نے رکھا اپنے بیٹوں کی اقل مندی کے اوپر رکھا کہ جو بیٹا زیادہ اقل مندی اور زیادہ بڑا کام کرے گا اقل مندی والا اس کو وہ انعام دیا جائے گا تو وہی واقعہ چل رہا ہے آپ شروع سے دیکھیں گے اس نظم کو تو بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے تھے رکم سے وہی دونوں آگاہ نہ نوشتہ تھا کوئی اور نہ گواہ نہ نوشتہ تھا کوئی اور نہ گواہ کچھ بھی نیت میں گر آ جائیں خلل کچھ بھی نیت میں گر آ جائیں خلل تو یہ تھا عین خیانت کا محل تو یہ تھا عین خیانت کا محل جب رقم اس نے طلب کی اس سے وسوسے دل میں بہت سے آئے وسوسے دل میں بہت سے آئے مگر اس شیر کی نیت نہ پھری مگر اس شیر کی نیت نہ پھری لی تھی جن ہاتھوں انہی ہاتھوں دی لی تھی جن ہاتھوں انہی ہاتھوں دی نفس شرکش کو کیا مات اس نے نفس شرکش کو کیا مات اس نے دی رقم اور نا کی بات اس نے دی رقم اور نا کی بات اس نے صاحب زر نے جو کچھ نظر کیا صاحب زر نے جو کچھ نظر کیا وہ بھی اس دل کے غنی نے نہ لیا وہ بھی اس دل کے غنی نے نہ لیا باپ کو آن کے دی جب یہ خبر باپ کو آن کے دی جب یہ خبر ہس کے وہ بولا کہ اے جانے پدر ہس کے وہ بولا کہ اے جانے پدر ایک برائی سے بچے تم تو کیا ایک برائی سے بچے تم تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام کیا ایک خیانت کے نہ کرنے پہ یہ ناز ایک خیانت کے نہ کرنے پہ یہ ناز شرم کی جا ہے تیری عمر دراز شرم کی جا ہے تیری عمر دراز منجھلے بیٹے نے پھر ایک دن یہ کہا منجھلے بیٹے نے پھر ایک دن یہ کہا میں جو دریا کی طرف جا نکلا میں جو دریا کی طرف جا نکلا دیکھتا چاہ ہوں کہ ایک طفلے صغیر دیکھتا چاہ ہوں کہ ایک طفلے صغیر گر کے پانی میں چلا صورت تیر گر کے پانی میں چلا صورت تیر تھا جہاں یار نہ کوئی یادر تھا جہاں یار نہ کوئی یادر ماں کا پہلو تھا نہ آگوشے پدر آنکھ تھی جانبے مادر نگران ماں کنارے پہ ادھر تھی حیران ماں کنارے پہ ادھر تھی حیران گرچے تھا کام خطرناک بڑا گرچے تھا کام خطرناک بڑا پر اسے دیکھ کے دل رہ نہ سکا پر اسے دیکھ کے دل رہ نہ سکا جانو تن کی نہ رہی مجھ کو خبر جانو تن کی نہ رہی مجھ کو خبر جا پڑا نام خدا کا لے کر جان تو جا ہی چکی تھی اس کی پر میری شرم خدا نے رکھ لی پر میری شرم خدا نے رکھ لی ایک دم بھر میں گیا اور آیا ایک دم بھر میں گیا اور آیا لا کے بیٹے کو ملا لا کے بیٹے کو دیا ماں سے ملا باپ نے سن کے یہ سب اس سے کہا باپ نے سن کے یہ سب اس سے کہا کام مردوں کے یہی ہیں بیٹا پھر سے دیکھیں تھے رقم سے وہی دونوں آگا نہ نوشتہ تھا کوئی اور نہ گوا کچھ بھی نیت میں گھر آ جائے خلل تو یہ تھا عائن خیانت کا محل جب رقم اس نے طلب کی اس سے وسوسے دل میں بہت سے آئے مگر اس شیر کی نیت نہ پھری مگر اس شیر کی نیت نہ پھری لی تھی جن ہاتھوں انہی ہاتھوں دی نفس شرکش کو کیا مات اس نے دی رقم اور نہ کی بات اس نے صاحب زر نے جو کچھ نظر کیا صاحب زر نے جو کچھ نظر کیا وہ بھی اس دل کے غنی نے نہ لیا باپ کو آن کے دی جب یہ خبر ہس کے وہ بولا کہ اے جانے پدر ایک برائی سے بچے تم تو کیا ایک برائی سے بچے تم تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام کیا ایک خیانت کے نہ کرنے پہ یہ ناز شرم کی جا ہے تیری عمر دراز منجلے بیٹے نے پھر ایک دن یہ کہا منجلے بیٹے نے پھر ایک دن یہ کہا میں جو دریا کی طرف جا نکلا دیکھتا چاہوں کہ ایک تفلے صغیر گر کے پانی میں چلا صورت تیر گر کے پانی میں چلا صورت تیر تھا جہاں یار نہ کوئی یادر ماں کا پہلو تھا نہ آگوش پدر آنکھ تھی جانبِ مادر نگران ماں کنارے پہ ادھر تھی حیران گرچہ تھا کام خطرناک بڑھا پر اسے دیکھ کے دل رہ نہ سکا جانو تن کی نہ رہی مجھ کو خبر جانو تن کی نہ رہی مجھ کو خبر جا پڑا نام خدا کا لے کر جان تو جاہی چکی تھی اس کی جان تو جاہی چکی تھی اس کی پر میری شرم خدا نے رکھ لی پر میری شرم خدا نے رکھ لی ایک دم بھر میں گیا اور آیا ایک دم بھر میں گیا اور آیا لا کے بیٹے کو دیا ماں سے ملا باپ نے سن کے یہ سب اس سے کہا کام مردوں کے یہی ہے بیٹا